بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ آخر کار اسرائیل کی تباہی کا وقت آن پہنچا فلسطین کو ازادی سے کوئی نہیں روک سکتا حماس ازادی کے لیے ڈٹ گیا تہل کا خیز رپورٹ نے اسرائیلی حکومت کے درو دوار حلال آلے ناظرین ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ گریٹر اسرائیل اصل میں ہے کیا اور سہونی حکمرانوں نے کیسے دنیا پر حکمرانی کا منصوبہ بنا رہا ہے آخر میں بتائیں گے کہ اسرائیل کی کن اہم شخصیات نے فلسطینیوں کی ازادی کے لیے آواز بلند کر دی ناظرین کہتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہے ناجائے ذراست اسرائیل نے جتنا عروج دیکھنا تھا دیکھ لیا اب یہ اپنے زوال کی جانب روادوہ ہے اور وہ وقت دور نہیں جب فلسطین ایک ازاد اور خود مختیار ریاست بنے گا اور فلسطینیوں سمیت دنیا بر کے مسلمان اپنے قبلہ اول بیت المقدس میں ازادی کے ساتھ نماز ادا کریں گے ناظرین فلسطین دنیا کی قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے شروع میں یہ علاقہ لبنان اور مصر کے درمیان تھا اس کے بیشتر حصے پر اب اسرائیل کی ریاست قائم کی گئی انیس سوڑ تالیس سے پہلے یہ تمام علاقہ فلسطین کہلاتا تھا جو خلافت عثمانیہ میں شامل رہا مگر خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد انگریزوں اور فراسیسیوں نے اس پر قبضہ کر لیا انیس سوڑ تالیس میں یہاں کے بیشتر علاقے پر اسرائیلی ریاست قائم کی گئی اس کا دار الحکومت بیت المقدس تھا جس پر انیس سو سٹھ سٹھ میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا بیت المقدس کو اسرائیلی یوروشلم کہا جاتا ہے اور یہ شہر یہودیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس مقام ہے مسلمانوں کا قبلہ اول یہی ہے اسرائیل دنیا کی وہ منفرد ریاست ہے جس ریاست کی مستقل سرحدوں کا فیصلہ نہیں ہوا اگرچہ اسرائیل کے وجود کو تحتر برس گزر گئے ہیں مگر اسے فلسطینی سرزمین پر بنائے جانے کی کوششیں دو سو سال پرانی ہیں اور یہودیوں کو سہونی ریاست بنانے کی پہلی پیشکش فرانسی سی ڈکٹری ایٹ نپولین بوناپارٹ نے سترہ سو نانانوے مکی تھی اس کے بعد اٹھارہ سو بیاسی میں فلسطینی زمین پر پہلی بار یہودی بستی غائم کی گئی اور اگزرستے سالوں میں فلسطینی سرزمین پر دنیا کے مختلف ممالک اور قوموں سے یہودیوں کو اٹھا کر لاکر آباد یہاں پہ کیا جانے لگا اس عمل میں جنگ عظیم اول کے بعد تیزی دیکھی گئی جنگ عظیم اول کے خاتمے کے بعد برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطہ کے متعدد ممالک اور خطوں پر کنٹرول حاصل کر لیا اور فلسطین انگریزوں کی حصے میں آیا برطانوی کابینہ کے یہودی عرقان نے انیس سو پندرہ میں تجویز پیش کی کہ فلسطینی سرزمین پر یہودیوں کا ملک بنایا جائے گا جس کے بعد امریکہ اور برطانیہ میں سہونی ریاست کے قیام کے لیے کوششیں تیز ہوگیں انیس سو بائیس میں عالم ادارہ لیگ آف نیشن نے بھی فلسطینی سرزمین پر سہونی ریاست کی منظوری دے دی جنگ عظیم دوئیم کے آگاز میں ہی برطانیہ نے مختلف ممالک سے یہودیوں کو فلسطینی سرزمین پر منتقل کرنا شروع کر دیا جس کے خلاف فلسطینیوں نے اس وقت بھی مظاہرے کیے لیکن مظاہروں کا کوئی فائدہ نہ ہوا پندرہ مئی 1948 کو اقوام متحدہ امریکہ برطانیہ اور سویت یونین کے حمایت سے آزاد ریاست اسرائیل کا قیام امن میں آیا تاہم ناظرین آپ کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سہونی سوچ کے پیچھے موجود اسرائیل گریٹر کے تصور ہیں جس طرح ہندو انتہا پسند پورے جنوبی ایشیا کو اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں اسی طرح سے سہونی انتہا پسند وادی نیل سے دریائے فرات تک ایک گریٹر اسرائیل کا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں اردن شام اور سعودی عرب کا بشتر علاقہ بھی شامل ہے یہی نہیں گزہ کو ملبے کا ڈھیر بنانے والوں کی نظریں پورے مشرقے وستابر ہیں اور اس کے سرپرستوں نے سعودی عرب سے لے کر ایران پاکستان سے لے کر افغانستان تک کئی مسلم ممالک کے سرحد تبدیل کرنے کے منصوبے بنا رکھے ہیں عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر کے دیکھ لیے اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں پر ظلم و ستم میں کوئی بھی کمی واقعہ نہیں ہوئی دوہزار اکیس کے رمضان المبارک میں بیت المقدس سے لے کر گزہ تک اپنی طاقت کا جو پیمانہ استعمال کیا گیا اس کے بعد اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بات چیت کرنا دراصر اسرائیل کے ساتھ ریاستی جرائم میں شریک ہونے کے مترادف ہے ناظرین یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ اسرائیلی فورسز نے اتنے کم عرصے میں پرتشدد کاروائیاں کر کے اتنی بڑی تعداد میں فلسطینیوں کی زندگیاں ختم کی ہوں اسرائیل گزشتہ تہتر برسوں سے وقتن فوقتن فلسطینیوں پر حملہ کرتا آ رہا ہے جس میں ہزاروں افراد شہید کیے گئے اور لاکھوں نگل مقانی پر مجبور کیے گئے اگرچہ گزشتہ تہتر سالوں کا مستند ڈیٹا دستیاب نہیں تاہم مختلف رپورٹس کے بعد اسرائیلی قبضے کے فلسطینی حملے میں ہونے والے ایک ڈھائیز لاکھ فلسطینی افراد شہید ہو چکے ہیں اقوام متحدہ کی فلسطین کی سرزمین پر نظر رکھنے والے خصوصی ادارے او سی ایچ اے کے اعداد و شمار کے مطابق صرف آخری بیس سال میں ہی اسرائیلی حملوں میں دس ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ناظرین اگر سہونیوں کی حالیہ جارہیت کی بات کی جائے تو اسرائیل نے سیلف ڈیفنس کے نام پر غزہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے چیترے اڑا کر رکھ دئیے بہت سے یہودیوں نے اسرائیل کی مزمت بھی کی اسرائیلی مزالم کی مزمت میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مسیح اور یہودی بھی آگے بڑھے اسرائیل کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو سہونی سوچ کے خلاف ہیں وقت آ گیا ہے کہ سہونیوں اور یہودیت میں فرق سمجھا جائے ناظرین ایسی ہی خبر آپ کو بتائیں گے جس نے اسرائیل میں کھلبلی مچا دی کیونکہ اس خبر کے مطابق اسرائیل کی آلہ ترین شخصیات نے کہا ہے کہ وقت آ گیا کہ دنیا فیصلہ کن سفارتی اقدام کرے اور فلسطینیوں کے مساوی مستقبل وقار اور سلامتی کے لیے کام کریں ناظرین اس مکمل خبر کی تفصیل ہم آپ کو آگے چل کر دیں گے مگر اب اسرائیل کا زوال شروع ہو گیا ہے اور انہوں نے ریاست کے خلاف مگر اب اسرائیل کا زوال شروع ہو گیا ہے اور یہودی بھی اپنی ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ایسے ہونی ریاست کے ساتھ اسرائیل کے سابق سفارتکاروں نے اسرائیل کو فرقہ پرست ریاست قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے خلاف اہم قدم اٹھائے جائیں ایک خبر کے مطابق سابق سہونی سفیر جو جنوبی افریقہ میں بھی خدمات انجام دے چکے ہیں انہوں نے مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کو فرقہ پرستی قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف عملی اقدامات اٹھانے کی اپیل کی اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل اور مقبوضہ فلسطین میں شدید فرقہ پرستی اور ادم مساوات کی فضاء قائم ہو چکی ہے ان سفارتکاروں نے کہا کہ نصف صدی سے بھی زیادہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر حکومت کی ہے اور اسرائیلی عبادکار قانون کے تحت رہتے ہیں جبکہ فلسطینی مارشل اللہ کے تحت ایک فوجی چھاؤنی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ان دونوں سفارتکاروں نے اسرائیلی حکومت کے مغربی کنارے میں غیر قانونی تعمیرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج مغربی کنارہ 165 غیر قانونی بستیوں سے گھرا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ فلسطینی برادری اسرائیلی حکومت کی جانب سے قائم غیر قانونی بستیوں میں گھری ہوئی ہے سہونی حکومت کے دو سابق سفارتکاروں نے اقدامات کو جنوبی افریقہ کی نسل پرستی کے دور سے تشبیح دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینی زمین پر قبضہ عارضی نہیں اور نہ ہی تعلویو اس قبضے کے خاتمے کے لیے کسی قسم کی سیاسی پیشرفت پر راضی ہے ان دونوں سابق سفارتکاروں نے اطراف کیا کہ اب وقت آگیا ہے کہ دنیا یہ تسلیم کرے کہ جو کچھ ہم نے ایک عرصہ پہلے جنوبی افریقہ میں دیکھا وہی اب مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں بھی ہو رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ وقت آگیا ہے کہ دنیا فیصلہ کن اقدام اٹھائے فلسطینیوں کے مساوی مستقبل وقار اور سلامتی کے لیے اقدامات کریں واضح رہے کہ گزست نامہ اسرائیل کی گزہ کی پٹی پر تباہ کن بمباری کے نتیجے میں 66 کمسن بچوں سمیت 254 فلسطینی شہید ہو گئے مصر کی سالسی میں 11 روز بعد 21 مئی کو گزہ میں جنگ بدی ہوئی یہ تھی ناظرین آج کی پوری خبر اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ موسیقی